موسیقی 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 تشریف رکھی حضور آپ ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا گسے جلگنے نے لگ دا دوبارہ چھٹی بند کرانا ہے موسیقی موسیقی اول سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی موسیقی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری موسیقی میرا فلسفہ صرف اور صرف اس نکتے کے گرد گھومتا تھا کہ میری قوم کے افراد یہ امت مسلمہ اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر لے جس پہ اس کے آبا فائز تھے لیکن افسوس صد افسوس کہ یہاں جسے دیکھو گفتار کا غازی ہے کردار کا غازی کوئی نہیں ملتا وہ کیا کہتے ہیں کہ گلانے گالڑ میرا خیال ہے ایک گالے ڈالی گل تنوں بیکھ کے انہوں نے کہی ہے عام آدمی سے لے کے دانشوروں رہنماؤں سیاستانوں تک ایک ہی روش ایک ہی ڈھنگ ایک سا بے عمل رویہ اسی لیے تو کہا تھا اکبال بڑا اپدے شک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا اللہ واہ یہی بات تو میں ان سب سے کر رہا تھا کہ مسجد بنانے کے جب باری آتی ہے تو ہم فوراں دور پڑتے ہیں اور نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو گھروں میں سوئے پڑے رہتے ہیں اسی طریقے سے ایک بار ڈے کے اوپر بھی آپ کے افکار آپ کے فلسفے آپ نے جو تصور دیا اس کو سمجھنے کے بجائے گھروں میں سوتے رہتے ہیں حضور سارے ہم تیرے سامنا لاؤ اے ساندھا جی ہی سوئر تو لے کے شام تو ملے جگرن کھرے نہیں بھوں ڈھوں اور گھوری صاحب ایک چنگا کام ہے سارا دن کرکڑ کھیڑ کے لوگاں شیشے توڑ دے ہو اور گندی گیند لوگاں کپنے آتے مار کے ہونا کپنے گندے کر دے ہو ہی سارا دن دوستی بہیڑک جبہ کے صرف طاش شباش ایک کڑا کارنامہ دا سنڈا ہے پورے ساتھ دن پر جائی ہنڈی روٹی کر کے تھکیم دیئے اور چھوٹی آرے دن تے اپنی ہنڈی روٹی پکا لیا کرو یار کوشتوں شرم کرو ان کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہو کوئی بات نہیں فرید ان بچوں کا قصور نہیں ہے کسی بڑے نے کسی بذرگ نے کسی لیڈر نے کسی استاد نے ان کو میرا فلسفہ میرا ذکر میرا فکر سمجھانے کی کوشش ہی نہیں حضور اینہ نے کی سمجھنا جی اوہ پرلا ایڈا موٹا ایڈا روٹی ہی نہیں کھالن دا ایڈا مطو بجید دیئے ہاں ایڈا دے مانی ٹائل آئی پھر دا پناہ ایڈا دبائی ہی ہندہ ہے اے یاران دوستانہ بے کے پاس ہی کھڑی جاندہ اے جیڈا جی ایڈا سورا بچی نو خرچہ پہ ہی دن دا اے سوتا ہی رہن دا خریص صاحب انہوں میں کلہ ہی بچے ہیں میں انہوں پاکستان کنہ کٹھی کروں کنہ کٹھی کروں کنہ کٹھی کروں اللہ ماہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کسی کام میں مستقل مزاجی ہو نہ ہو اس قوم میں ایک دوسرے پر جملے کسنے میں مستقل مزاجی نظر آتی ہے دیکھئے مزا کوئی بری بات نہیں ہے میری پوری زندگی مجلسی انداز میں اسی طرح مزا سے برپور لوگوں کے ساتھ گزری ہے لیکن میں صرف باتوں تک محدود نہیں رہا اپنی سوچ کو اپنے فکر کو عملی جامع پہنانے کے لیے تگو داؤ کرتا رہا آپ کو یاد ہوگا کہ قائد عظم اس قوم سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تب بھی میں نے انہیں قائل کر کے واپس بھولایا میں نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے زرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکی اس مٹی میں بڑے بڑے ہیرے چھپے ہوئے ہیں میں آج بھی نا امید نہیں اس درتی پہ خاص کرم ہے قدرت کا صرف ہمیں اپنا انداز بدلنا چاہیے بہت خاص کرم ہے ریکھے آج گوری صاحب انہوں نے کھان پینو تے کوئی طراز نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انداز بدلو سادے ٹنگڑے نہ پکاؤ گوشت پا کے پکاؤ سمجھایا ہے حضور انہوں نے سمجھایا ہے ہی زوانہ یہ بھی بہت بڑا عالمیا ہے سب دوسروں کو سمجھانے چلے ہوئے ہیں خود کو ہی نہیں سمجھا ہے آج آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں اس لیے اصل دشمن کی پہچان ہی کھو گئے اور جناب یہ تے دشمن ہوئی خوراک نو ہی سمجھ دیا ہے یہ سامنے خوراک آج وے اے کہنا میں نو نیستو نبود کر دوا یہ صرف اس کا نہیں اس وقت تمام امتِ مسلمان کا یہی علمیہ ہے سب کا دھیان صرف اپنی خوراک کی طرف ہے میں جب ملت کی بات کرتا ہوں تو وہ پوری ملتِ اسلامیہ ہے اور یاد رکھنا فرد قائم ربتِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں بہت خوبصورت اللہ مہ میری اس فقر پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ تم لوگ فلسطین میں دیکھ رہے ہو تمہارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جہاں جھکنا چاہیے وہاں نہیں جھکتے باقی ہر جگہ بچھنے کو تیار ہو اللہ ہم کہتا ہوں کی ہے جلو پھر پولی جاو رو ہو جہا جلو پھر توسی دسی جاو رو ہو جہا موسیقی